اگر آپ کو سیون ای کا سیٹیف کے چاہیے تو آپ کو ایک دن میں مل سکتا ہے کیا ہم سکسٹی ڈیز کے بعد رٹن کو روائز کر سکتے ہیں کمیشنر کی اپروول کا میسج کیوں آتا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے آج کس چھوٹے سی ٹاپک کندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے دیکھیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں ہوں فہی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جب آپ رٹن کو روائز کرتے ہیں ساڑ دن کے بعد تو آپ کے پاس اس طرح کے اس طریقے کے ایک ایرر آتا ہے کمیشنر اپروول ریکوائیڈ اس کے بعد ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں پھر ہمیں وزٹ کرنا پڑتا ہے دپارٹمنٹ میں اس کے بعد ان کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ ہم کیوں روائز کر رہے ہیں اگر وہ اگری ہوں گے تو ہم اپروول دیں گے جس میں ایک ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے اور اس کی کچھ کس بھی انوالو ہوتی ہے تو سیون ای کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھیں کہ اگر آپ پروپٹی سیل کرتے ہیں تو ہمیں سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اس میں کچھ ہم چھوٹا سا دو کانسپٹ ہے دو کانسپٹ ہے پہلے ان کو سٹڈی کر لیتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ٹونٹی فائیف ملین سے نیچے پروپٹی ہے تو اس کے اوپر جو سیون ای ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نون ریزیڈنٹ ہے تو ان کے اوپر بھی اپلیکیبل نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی پروپٹی ہے جو آپ کے پرسنل یوز میں ہے تو اس پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے بلکل صحیح ہے رول کے مطابق ایسی ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں ایک سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ای بی آر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ یہ آپ کے سامنے جو رٹن آپ کی ہوتی ہے اس رٹن کے اندر ایک فارم ہوتا ہے جو کیپٹل ایسیٹ کا فارم ہوتا ہے جو ٹیکس چارجیبل کے اندر ایک آرہا ہوتا ہے کیپٹل ایسیٹ کا فارم یہاں پہ ہم نے پروپٹی شو کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں کی تو پھر وہ سیٹیفکیٹ اویلیبل نہیں ہوگا اب اس کو صحیح کرنے کے لیے دو آپشنز ہیں یا تو آپ جو ٹیکس ہے ون پرسنٹ وہ پے کر دیں یا اگر آپ نے ٹیکس نہیں پے کرنا تو آپ رٹن کو روائز کریں اور اس کے اندر اس کو فیل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سیٹیفکیٹ اویلیبل ہوگا جس میں ہمارے جتنی بھی ماؤنٹ ہے ون پرسنٹ کی ٹیکس کی ماؤنٹ وہ سیو ہو سکے گی اب جب ہم رٹن کی رویزن کے لیے جاتے ہیں تو قانون کے مطابق سسٹی ڈیز کے اندر آپ جو رٹن ہے وہ روائز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے روائز کرنی ہے تو پھر ہمیں کمیشنر کی اپروول چاہیے وہ کمیشنر کی اپروول کے لیے ہم آن لائن اپلیکیشن فائل کریں گے آفیس ویزٹ کریں گے پروو کریں گے ان سے ٹائم لیں گے ڈسٹرز کریں گے سارا پروسس بتائیں گے اس کے بعد وہ اگر وہ اللاؤ کریں گے تو ہم وہ یہ جو رٹن اوپن ہوگی اور فائل کر سکیں گے اس میں آپ کے ٹائم کافی زیادہ انوال ہوگا تو یہ جو اپروول کی سفصیت ہیں یہ اویلیبل ہیں یہاں آپ کو اگر جو نمبر مینچن ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں within one day آپ کو جو سیٹیفکیٹ وہ رسیو ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ون پرسنڈ کے حوالے سے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اگر پروو نہیں کیا وہ پروو کرنے کے لیے ہمیں ایک سیٹیفکیٹ چاہیے جو کہ ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے اگر ہم پروو نہیں کرتے تو ون پرسنڈ جتنی بھی ماؤنٹ ہے اور پھر مارکٹ ویلیو پہ ہمیں پے کرنا پڑے گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں کنفیوزن تھیں کہ کچھ کوششن آ رہے تھے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ریزولف کریں تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے پچیس ملین سے کم ہے نون ریزیڈنٹ ہے یا کیپٹل ایسٹ ہے یا رینڈوے پروفٹی دی ہوئی ہے لیکن وہ لینڈ ریکارڈ دپارٹمنٹ کو نہیں پتا لینڈ ریکارڈ دپارٹمنٹ کو تب پتا چلے گا جب آپ اس کا سیٹیفکیٹ دیں گے اس سیٹیفکیٹ کے لیے آپ کو تب مل سکتا ہے جب آپ نے یہ فارم فیل کیا ہوگا اگر فارم فیل نہیں کیا تو پھر سیٹیفکیٹ ایویلیبل نہیں ہوگا تو نمبر منشن اس پر آپ رافتہ کر سکتے ہیں کوئی سیجیشن ہو کوئیسن ہو آپ منشن کیجئے اس کو اوپر ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینو رہے تیکیو وریمیٹ جزاک اللہ